ایک تو پہلے ہی مزاج نہیں ملتے تھے اوپر سے تین منزلہ مکان کیا بنا لیا انسانیت سے بھی گئے باجی نے دوبٹہ درست کرتے ہوئے چاول کی ٹری اٹھائی اور کہتے ہوئے اندر چلی میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو پھر مجھے شاکر نیچے جھانکتا ہوا دکھائی دیا کیا ہے میں نے چلا کے پوچھا وہ ہماری گیند آئی ہے وہ دے دو اس نے کہا میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے دیند کہیں نظر نہ آئی میں نے جواب دیا ادھر نہیں آئی ہے تمہاری گیند ارے جاؤ تم جیسے ٹھک گیند پر بھی بے ایمانی کر لیتے ہیں شاکر نے بتمیزی سے کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر چکا کہ اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا شاکر شارک اور شوکت تینوں بائی تھے اور بلا کے بتمیز بدتہزیب اور حد چھٹ لڑائی جگڑا گالپ ملوچ مار پیٹ ان کا وطیرہ تھا مجال ہے جو کسی کی بات خاموشی سے سن لے حالانکہ ان کے والد شہاب کو دین نخائط نرم مزاج اور بھلے آدمی تھے وہ دبائی میں ملازمت کرتے تھے اور کئی سال سے وہی مقیم تھے اور شاید ان کی عدم مجودگی کے باعث ہی تینوں بگڑ گئے تھے دو چار بار ان کی والدہ سے امی نے کہا تو وہ بڑے غصے سے بولی بس بس رہنے دیں آپ لوگوں سے تو بچوں کا ہسنا کھیلا بھی نہیں دیکھا جاتا اب اس کے بعد کہنے کی کنجائش کیا رہ جاتی تھی جب تک ان کا مکان نہیں بنا تھا معاملہ کچھ قابلے برداشت تھا لیکن پچھلے سال سے جب شہاب الدین صاحب اپنا مکان تین منزلہ بنوا کے گئے تھے ہمارے لئے ایک نئی مسئبت کھڑی ہو گئی تھی میری تین بہنیں جو گھر کے کام کاج کے سلسلے میں دن میں دسیوں بار سہن میں آتی جاتی تھی ان کے لئے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کپڑے دھونے کی مشین سہن میں لگی تھی پھر کچن کے بڑے دروازے سے اندر تک نظر آتا تھا پہلے تو دھوپ رک گئی پھر اس کے بعد تینوں لڑکے چھت پر کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں کبھی تاش کی بازے لگا کے بیٹھے ہیں اور سات میں دو چار اسی کماش کے دوست بھائی کپڑے دھونے کی مشین کو سلخانے میں سیٹ کروا دی راشتہ نے کہا کیوں خیریت ہے؟ میں نے پوچھا سہن میں جاؤ تو اوپر سے لڑکے کبھی گیند کے بہانے تو کبھی بینٹ مینٹن کی چڑیا کے چکر میں بار بار نیچے جھانگتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے تم آج ہی کاری کر بلوا کے مشین دوسری جگہ لگوا دو امی نے بھی ناغواری سے کہا مجھے تو سہن میں بیٹھ کے دال چاول چمنا مشکل ہو گیا ہے باجی نے کہا خیال ہی نہیں ہے کہ محلے سے لڑکیاں بھی اپنی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں اور ہم صرف محلے والے ہی نہیں بلکہ دیوار سے جوڑی دیوار کے ہمسائیں ہیں چھوٹی رومانہ نے مو بنا کے کہا ہاں بیٹی امی نے گہری سانس لی بیچار شہابودین کتنے بھر امانت انسان ہے اور ایک یہ ہے ولی کے گھر شیطان ابو کہنے لگے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے مگر ان کو چاہیے کہ پروسیوں کا بھی خیال لگیں ایک تو دھوپ ٹوپ گئی دوسرے سردیوں کے دنوں میں دھوپ ویسے ہی کم ہوتی ہے پہلے تو میں سہن میں بیٹھ کے دوپ سیکھ لیتی تھی چھوٹی سے پیروں میں تیل کی مالش کروا لیا کرتی تھی اب سہن میں اٹھتے بیٹھتے بس کپڑوں دبٹوں کا ہی خیال کرتے رہو ہماری تو جیسے ازادی سلب ہو گئی ہے امی کے انداز میں غصہ تھا خالہ بھی کہہ رہی تھی کہ سہن میں کام کرتے ہوئے وہ لڑکے نیچے جھانکتے رہتے ہیں راجتہ نے کہا میں کال شارک سے بات کروں گا میں نے کہا نہیں تم رہنے دو میں کہوں گا خیال کیا کریں ابو نے کہا تم لڑکے ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہو جی بہتر میں نے جواب دیا میں گھر سے باہر سودا لینے نکلا ہی تھا کہ مجھے شوقت دکھائی دے گیا میں نے ابھی اس کو دیکھا ہی تھا کہ اس نے مجھے آواز دی ریحان ذرا بات سننا کہو کیا بات ہے میں نے اس کے قریب پہنچ کے پوچھا یار وہ ہماری گندر تمہاری طرف آتی ہیں تو تم لوگ واپس کیوں نہیں کرتے اس کے انداز میں بڑی رونت تھی اول تو تمہاری کوئی گیند ہمارے پاس ہے ہی نہیں پھر آتی ہے تو تم کو واپس کر دیتے ہیں میں نے اس کے سخت لہجے کے باوجود نرمی سے کہا تو کیا احسان کرتے ہو گیند کوئی مفقی تو نہیں آتی ہے اس نے گویا مجھے چڑھایا میں نے کہا لیکن تیسری منزل پر تمہیں ککٹ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے سامنے ہی تو ویدان ہے وہاں چوکے چھکے مارا کرو اچھا تمہیں ہماری تیسری منزل کا بڑا دکھ ہے اس نے کہہ کہا لگایا جرہا اپنا چہرہ دیکھو مارے جلن کے کالا ہو رہا ہے اس نے میرے سامنے رنگ پر چوٹ کی میں نے کہا ہمیں تمہاری تیسری منزل سے کیا سروکار تم دس منزلہ بناو مگر یوں گھروں میں جانکنا اچھا نہیں ہوتا نیچے تمہارے گھر کا گندہ پانی کھڑا رہتا ہے جس سے ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے دوسرے بھی کیچر وہ میری بات کٹ کے بولا کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر گٹر اُبل رہا ہے تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے ہمارے پاس مفت کے پیسے ہیں جو ہم خرچ کریں مگر گٹر تمہارے گھر کی نالی سے جڑا ہے اور وہ پائپ ٹوٹا ہوا ہے جس کی ذمہ داری تمہاری ہے اچھا اچھا حکومت کے لگتے شوکت نے کہا جب اب آئیں گے تو ٹھیک کروالیں گے تمہیں تکلیف ہے تو کسی ڈیفنس میں جا کے رہو اس نے مو بنا کے کہا اور آگے بڑھ گیا میں گھر کا سودا لے کر واپس آیا تو امی نے تھیلا لیتے ہوئے پہلا سوال یہی کیا وہ کیا بات کر رہا تھا تم سے کون میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی مجھ سے نہ چھپاؤ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی تم شوکت سے بات کر رہے تھے تمہارے ابو نے منع کیا تھا ان سے کچھ کہنے سننے کو امی نے سختی سے گوچھا میں نے بتایا میں نے نہیں شوکت نے مجھے آواز دیکھ کر روکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری گیندیں واپس کر دیا کرو واہ بھئی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے امی نے افسوس کیا خیر تم کوئی بات نہ کرنا امی میں نہیں کروں گا کوئی بات میں نے جواب دیا ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ڈور بیل دی میں نے باہر نکل کے دیکھا تو ایک اجنبی شخص موجود تھا آپ رہان ہیں اس نے پوچھا جی ہاں میں نے جواب دیا مکان دیکھنے کے لئے کہا ہے مکان دیکھنے کے لئے میں نے حیرت سے کہا میں سمجھا نہیں شاید آپ کو معلوم نہیں میں نے حال اسٹیٹ ایجنسی سے آیا ہوں یہ میرا کارڈ ہے آپ کے والد صاحب یہ مکان فروغ کر رہے ہیں اس سلسلے میں میں اس کو دیکھنے آیا ہوں آپ چاہیں تو اپنے والد صاحب سے فون پر فوچھ لیجئے یہ مجھے بہت حیرت ہوئی اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ابو نے مکان کی فروغ کا کوئی فیصلہ کیا ہے میں انتظار کا کہہ کر اندر آیا اور امی سے پوچھا امی کیا ابو یہ گھر بیچ رہے ہیں کون آیا ہے امی نے بجائے میرے سوال کا جواب دینے مجھ سے پوچھا اسٹیٹ ایجنسی سے نحال صاحب آئے ہیں مکان دیکھنے کے لئے میں نے بتایا تو پھر دکھا دو امی نے جواب دیا اور مو پھیر کے بورچی خانے میں چلی گئے اس وقت کسی سوال جواب کا موقع نہیں تھا اس لیے میں نے نحال صاحب کو گھر دکھا دیا وہ دس منٹ میں ہی دیکھ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا امی بتائیے تو صحیح کیا ابو مکان بیچ رہے ہیں اور کیوں مجھے نہیں معلوم امی نے جواب دیا اور کہا اپنے ابو سے پوچھنا وہ شام کو آئیں گے امی نے مو پھیر لیا مگر وہ اپنے آنسوں نہ چھپا سکی اور رونے لگی میں خاموش رہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں باجی کالج اور دونوں چھوٹی بہنیں سکول گئی ہوئی تھی اور جب مجھے ہی کچھ نہیں معلوم تھا تو باقی بہنوں کو کیا معلوم ہوتا میں عجیب شش و پنج میں مبتلا اپنے کمرے میں جا بیٹھا اور کتابیں نکال کے دیکھنے لگا سمیسٹر کی تیاری کے لیے دس دن کی چھٹیاں تھی مگر میرا جی پڑھنے میں نہ لگا اور میں خالی خالی ذہن سے بس دیواروں کو تکتا رہا شام کو اب کو آئی تو میں نے بتایا ابو نحال اس لیڈ ایجنسی سے نحال ساب آئے تھے مکان دیکھنے کے لیے ہاں بیٹا ابو نے آہستہ سے کہا میں نے ہی بیجا تھا انہیں لیکن ابو ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گیا آپ کو کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ میں نے پوچھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب یہاں رہنا شاید ممکن نہیں ابو نے آہستہ سے کہا اور موہات دونے غسل خانے میں چلے گئے میں چھپ ہی رہا پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا ابو نے شاید مجھے متانا مناسب نہیں سمجھا وہ غسل خانے سے باہر آئے تو میں نے انہیں تولیہ دیا ابو نے میرا لٹکا ہوا موں بھی دیکھا تو ہسنے لگے جوان زندگی کی تبدیلیاں خوشتیلی سے قبول کرتے ہیں اداس نہیں ہوتے مجھے آپ کے فیصلے پر اتناز نہیں ابو آپ جو کریں گے بہتر ہی کریں گے اگر پتل چال جاتا تو سکون آ جاتا اچھا اچھا ابو نے مسکرا کے کہا ذرا انتظار کر لو جی اچھا میں نے کہا چند دن بعد بکرا عید کا شورو ہو گیا لوگوں نے گائیں بکرے دنبے لانا شروع کر دیئے ابو ہمیشہ ہفتہ بر پہلے بکرا لے آتے تھے اور ہم سب اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے پھر پہلے دن قربانی ہوتی تھی شارع ایک لوگ بیل لے کر آئے تھے جو ہمارے دروازے کے ساتھ ہی باندھا ہوا تھا ایک تو پہلے ہی گرر سے ملنے والا ان کا پائپ روٹا ہوا تھا اوپر سے بیل کا گوبر اس کا چارہ پشاب گندگی کا بہت توفان تھا کہ گھر سے نکلنا دوبر ہو گیا تھا مجھے بہت غصہ آیا لیکن ابو نے روک دیا کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم سبر کرتے ہیں وہ نادان ہیں لیکن اگر ایسے لوگوں کو کچھ کہا نہ جائیں تو وہ اور شیر ہو جاتے ہیں میں نے احتجاج کیا بیٹا جب ہم کو کچھ دینوں میں چلے ہی جانا ہے تو لڑنے جھگڑنے کا کیا فائدہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ابو نے مجھے سمجھایا عید کی رات ہی شہابودین صاحب آ گئے اور جب وہ ٹیکسی سے اترے تو ان کا پاؤں بھی سلیپ ہو گیا اور وہ گندگی میں ان کے کپڑے لکپت ہو گئے یہ اتنی گندگی انہوں نے غصے سے چیخ کے کہا ہم سب یہ منظر اپنی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے وہ ابا جی دیکھیں ان کے بکرے نے گندگی کی ہے شوکت نے جلدی سے ہمارے دروازے پر بندے ہوئے بکرے کی طرف اشارہ کیا اچھا ادھر آؤ انہوں نے ہمارے بکرے پر نظر ڈالتے ہوئے بیٹے کو پاس پلایا شوکت اچھل کر باپ کے پاس پہنچا جھوٹے گدے انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ شوکت کو رسید کیا میں اندھا ہوں جو ایک بکرے اور بیل کی مینگنوں اور گوبر میں فرق نہ کر سکوں ابو جی شوکت نے گال سے ہلاتے ہوئے جلدی سے چاروں طرف دیکھا وہ بعدہ کوئی اس کو دیکھنا رہا ہو چلو ابھی اب تم تینوں یا سارا گن ساپ کرو جب تک میں نہا کے کپڑے بدلوں سب کچھ بلکل ساپ ہونا چاہیے ورنہ تم تینوں کی خیر نہیں وہ اندر چلے گئے پہلے تو تینوں نے مل کے ٹیکسی سے سارا سمان اتارا پھر تینوں صفائی میں لگئے گھنٹے بار کے بعد ان تینوں نے صفائی کر دی شہابود ان صاحب نے باہر جانکا پھر اچھی طرح باہر نکل کے جائزہ لیا اور بولے جاؤ تینوں نہاؤ وہ تینوں خاموشی سے اندر چلے گئے دوسرے دن عید تھی سارا دن قربانی کے معاملات میں گوڑ کے حصے بغیرہ بانٹنے میں گزر گیا شوکت بغیرہ بھی اپنے بیل کی قربانی میں لگے رہے یہ عید کا چوتھا دن تھا ابو گھر پر ہی تھے ان کے گٹنے میں تقلیف تھی اس لئے انہوں نے دفتر سے چھپٹی کر لی تھی گیارہ وجہ کے قریب کسی نے بیرونی دروازے پر دستک دی میں نے جا کے دروازہ کھولا برابر والے شہابود ان صاحب کھڑے تھے میں نے سلام کیا وہ بولے کیا ابو گھر پر ہے جی ہاں میں نے جواب دیا شہابود ان صاحب نے کہا بیٹا ریحان میں آپ کی ابو سے ملنا چاہتا ہوں جی میں نے کہا میں ابھی ابو کو بتاتا ہوں میں فوراں ہی واپس پلٹا اور ابو سے کہا ابو جی آپ سے برابر والے شہابود ان صاحب ملنے آئے ہیں اچھا اچھا ابو نے جلجے سے اٹھتے ہوئے کہا پھر اچانک وہ رکے کچھ سوچا اور بولے بیٹا ریحان ذرا دو کرسیاں سہن میں رکھوا دو اور ساتھ چھوٹی میز بھی انہوں نے مجھے ہدایت دی جی اچھا میں نے کہا میں نے کرسیاں اور میز رکھی ہی تھی کہ ابو شہابود ان صاحب کا ہاتھ پکڑے انہیں سہن میں لے کر آ گئے انہوں نے امی کو سلام کیا ابھی راشدہ اور چھوٹی نے چچا شہابود ان کو سلام کیا ابھی اس وقت کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں ابو نے باجی کو دے کر کہا ارے جاؤ بیٹا چچا ہے تم آرام سے مشین لگا لو راشدہ نے جو یہ سنا تو وہ چاول چننے کے لیے سہن میں بچھی چار پئی پر بیٹھ گئی چچا شہابود ان اور ابو کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے ابو نے کہا ریحان بیٹا اچھی سی چائے تو بنواؤ امی سے میں بنا رہی ہوں امی نے جواب دیا چچا شہابود ان نے ابو جی کو مخاطب کیا ارفان صاحب اگر آپ برا نہ منائے تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مکان فروغ کر رہے ہیں کیا کوئی خاص بات جی ابو نے آہستہ سے کہا مکان بیچنے کا فائشلہ عام یا خاص حالات میں ہی کرنا پڑتا ہے شہابود ان صاحب نے پوچھا اگر کوئی روپے پیسے کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں شاید میں آپ کی مدد کر سکوں اسی وقت اوپر سے گین نیچے آ کر گری میں نے ابو کی طرف دیکھا مگر ابو نے کوئی توجہ نہیں دی وہ شہابود ان صاحب کی طرف دیکھ کر بولے شہاب صاحب میں اسی مکان میں پیدا ہوا اسی میں میری شادی ہوئی میرے والد اور والدہ دونوں اسی گھر سے سفر آخرت پر روانہ ہوئے اسی گھر میں میری تینوں بیٹیاں اور بٹا پیدا ہوا میں سوچتا تھا کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں بھی اسی مکان میں کروں اور ہم دونوں گھڑے بڑیاں اسی گھر سے قبرستان کو جائیں مگر ابو چپ ہو گئے ان کی آواز آنسوں سے گیلی گیلی سی ہو گئی مگر شاید ایسا ممکن نہیں کیا مطلب چچا شہابود دین نے چونک کر کہا ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ کو اس مکان کو بیچنے پر مجبور کر رہی ہے اسی وقت اوپر سے شارک کی آواز آئی ارے میری گیند واپس کر دو کنجوسو شہابود دین صاحب چونکے ذرا دیر میں ہی باجی بھی اندر گئی اور سہن میں چاول صاحب کرتی ہوئی راشتہ بھی اندر آگئی توبہ ہے کام کرنا بھی مشکل ہے وہ زیر لب بڑھ بڑھاتی ہوئی اندرونی کمرے میں چلی گئی چچا شہابود دین نے اسے چونک کر دیکھا پھر ذرا آگے جھک کر اپنے گھر کی جانب دیکھا شارک شاکر اور شوکت اپنے گھر کی دیوار سے گردنیں لٹکائے نیچے دیکھ رہے تھے اب انہیں کہا شہاب صاحب اللہ پاک نے آپ کو تین بیٹے دیئے ہیں مجھے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تو میں سمجھتا تھا کہ پڑوسی ہمسایا مان جایا ہوتا ہے اور میری بیٹیوں کا ایک نہیں چار بھائیں ہیں مگر خالی میرے سوچنے تھے تو کچھ نہیں ہوتا دنیا تو اپنی حساب سے سوچتی ہے چچا شہابود دین چپ رہے پھر بولے عرفان بھائی آپ میرا حمسایا ہی نہیں مان جایا بھی ہیں آپ ایک مرتبہ اشارہ آتن ہی شکایت کر دیتے میں نے سب دیکھ لیا ہے اب انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ارے چاہ تو پی لیجئے اب وہ نے کہا ضرور پیوں گا آپ کے ساتھ بس ذرا انتظار کریں انہوں نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئے ہم سب خاموش انہیں جاتا دیکھتے رہے دوسرے دن جب ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ شہابود دین چچا دیوار بلند کروا رہے ہیں اور مزدور گٹر میں آنے والا پائپ نیا ڈال رہا ہے دو دن میں ہی دیوار مزید پانچ ہٹ اوچھی ہو گئی اور وہاں سے کسی کا جھانکنا ممکن نہیں رہا بیرونی حصہ بھی صاف سترا ہو گیا شام کو شہابود دین صاحب نے ہماری دعوت کی ہم لوگ ان کے گھر آئے ان کے تینوں بیٹوں شاکر شارک اور شوکت نے بڑی تمیز سے ہمیں سلام کیا خالی سلام نہیں شہابود دین صاحب نے غصے سے کہا معافی مانگو سب سے اور خبردار جو آئندہ مجھے شکایت ملی جی ابباجی تینوں نے بیق وقت کہا کوئی بات نہیں اببو جی نے کہا بچے تو شرارت کرتے ہی رہتے ہیں بچے شرارت ضرور کریں بغر مستاقی اور بتمیزی بلکہ بدماشی کی کوئی اجازت نہیں شہابود دین صاحب نے سخت لہجے میں کہا پھر بولے بات یہ ہے عرفان بھائی میں نے سوچا کہ بچے اب جوان ہو رہے ہیں میری ان کو زیادہ ضرورت ہے اس لئے اب میں دبائی واپس نہیں جاؤں گا مجھے یہاں ہی ایک اچھی کمپنی میں ملازمت مل گئی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اببو نے خوشی سے کہا مگر یہ عادی خوشی ہے شہابود دین نے کہا کیا مطلب اگر آپ ہمارا ہمسایہ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر مجھے دبائی سے یہاں آ کر رہنے کا کیا فائدہ بچے کو خالی باپ ہی نہیں ایک سختی کرنے والا چچہ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ہنسنے لگے نہیں بھائی اب آپ جیسا پروسی چھوڑ کر مجھے کیوں بے گھر ہونا ہے اببو جی نے کہا اور سب ہنسنے لگے چلو بھائی کھانا لگاؤ انہوں نے ہس کر اپنی بیگم سے کہا جو امی سے باتیں کر رہی تھی اچانک میری نظر ڈرائنگ روم میں لگے فریم پر پڑی اس پر بہت خوبصورت حدیث مبارک لکھی ہوئی تھی میں نے پہچان لیا یہ وہی فریم تھا جو اببو نے عید کے دن چچا شہاب الدین کو دیا تھا جب وہ عید ملنے آئی تھے سنہری فریم میں نہائیت خوش نمہ لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کے پروسی اس کی شرارتوں اور آفتوں کی وجہ سے خائف رہتے ہوں بخاری شریف